اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر نصفی سورہ یاسین کی تفسیر تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور آپ کی آگاہی کے لیے یہ تفسیر کا احتمام ریکارڈنگ کا احتمام جامعہ انواریہ حدرابات اور باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی حدرابات کی جانب سے اور ان کے زیر احتمام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لهم الارض المیتت وحییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العیون ليأکلوا من ثمره وما عملت ویدیهم فلا يشکرون سبحان الَّذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون یہ ہم نے چار آیتوں کی تلاوت کی ہے امام نصفی علی الرحمن نے ان کی تفسیر کی حوالے سے مختلف اجزاء میں نکات کو بیان فرمایا ہے پہلی چیز مختلف اجزاء میں مختلف حصوں میں جو ہے اس کے تفسیری نکات کو ذکر کیا ہے لہٰذا اب ہم جو ہے صاحب نصفی کی عبارت کو دیکھیں گے پہلے وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ اس کا پہلے مانا ذہن میں رکھیں اور ایک نشانی ان کے لیے بنجر زمین ہے جس کو ہم نے زندگی عطا فرمائی اور اس سے ہم نے حباً اناج پیدا کیا یا نکالا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ اور اسی اناج سے وہ لوگ کھاتے ہیں یہ نشانی کس بات کی ہے اللہ کی قدرت کی نشانی اور کس کی لیے ہے تو عموم اگر اس کا دیکھا جائے تو یہ تمام کفار کے لیے ہے جتنے لوگ بھی حشر کے منکر ہیں یعنی باس کے منکر ہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا جو لوگ بھی اس کے منکر ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارہ کبھا تعالی کی طرف سے باس یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے پر یہ ایک دلیل ہے اور بلخصوص اہل مکہ کے لیے ہے جس وقت یہ آیتِ کریمہ کا نزول ہوا اس وقت قرآن کے جو مخاطب تھے قرآن جن کی توجہ کو اپنی جانب کھیچنے کے لیے نازل کیا گیا تو وہ اہل مکہ تھے لہذا خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کو خطاب ہے اور بالعموم قیامت تک آنے والے تمام کفار و مشرقین اور منکرین باس یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے جو منکرین ہیں انہوں سب کے لیے یہ ایک دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندگی دینے پر قادر ہے اور وہ اس بات پر مکمل قدرت رکھتا ہے اب صاحب نصفی کی عبارت کو دیکھ لیجئے وآیت اللہم اور ایک نشانی ان کے لیے آیت کے مختلف معنی کو مفسرین نے بیان کیا ہے اور قرآن مجید میں آیت کا لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے آیت کا ایک معنی تو موجزہ ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیتوں میں جو ہے موجزات کو آیت سے تعبیر کیا گیا ہے وَلَقَدْ عَتِيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں عطا فرمائی تو یہاں بینا سمرات وہ موجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے تو آیت کا ایک معنی ہے موجزہ اور آیت کا ایک معنی ہے قرآن کریم کی کا ایک جملہ چاہے وہ جملہ ناقصہ ہو یا جملہ کاملہ ہو اس کو بھی آیت کرتے ہیں عبارت کا ایک حصہ اسے بھی آیت کہا جاتا ہے ناقصہ اور کاملہ کا مطلب مفتی مثلاً قرآن کریم میں آیت کی پارے کی اور صورت کی جو تقسیم ہے اس سے اس کا تعلق ہے اور رکو یہ کچھ چیزیں ہیں جزا اب آپ کے سوال کی وجہ سے یہ جو ہے باتیں پیش کرنا ضروری ہیں تاکہ اس کے پورے پس منظر کو سمجھا جا سکے قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ ایک ایک آیت دو دو آیات مختلف اوقات میں ضرورت کے تحت قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ترتیب جو لوہ محفوظ میں رہی اسی ترتیب کے مطابق ان آیتوں کو وہاں رکھو ان آیتوں کو وہاں رکھو اس طریقے سے صحابہ کو حکم دیتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی حد بندی خود فرمائی ہے یعنی یہاں سے یہاں تک یہ ایک آیت ہے اس کی حد بندی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے اس میں عام لوگوں کو حتیٰ کہ صحابہ اکرام کا بھی کوئی دخل نہیں ہے رکو کی جو تقسیم ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد رکو کی تقسیم ہوئی ہے اور پاروں کی تقسیم اور اس کے بعد ہوئی ہے اس تقسیم کے اندر ایک بنیادی فرق رکھا گیا ہے صورت اور آیت یہ اللہ کی طرف سے ہیں اس میں بندوں کی عامل کو کوئی دخل نہیں ہے یہاں سے یہاں تک یہ صورت مکمل ہو رہی ہے یا یہاں سے یہاں تک یہ آیت مکمل ہے تو آیتوں کی تقسیم صورتوں کی تقسیم اور صورتوں کے نام یہ اللہ کی طرف سے ہیں البتہ رکو کی تقسیم پارے کی تقسیم یہ مسلمانوں کے اہمہ اور علماء کی طرف سے ہیں رکو کی تقسیم میں اور پارے کی تقسیم میں فرق یہ ہے پارے کی تقسیم حروف کی تعداد کے اعتبار سے کی گئی ہے اب جیسے بعض قرآن کے جو نسخے ہوتے ہیں حافظی قرآن ہوتا ہے تو اس میں یہ رہتا ہے کہ ہر صفحے کے اخیر میں آیت مکمل ہو جاتی ہے بعض ایسے نسخے رہتے ہیں جس میں صفحے کے اخیر میں آیت ختم نہیں ہوتی کہیں ہوتی کہیں نہیں ہوتی التظام نہیں ہے اس چیز کا تو پارے کی جو تقسیم ہے وہ حروف اور کلمات کی تعداد کے اعتبار سے ہے اور رکو کی جو تقسیم ہے وہ مضمون کے اعتبار سے ہے ایک رکو سے دوسرے رکو تک ایک مضمون زیلی یعنی جزوی جو مضمون ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن ایک پارہ جب ختم ہوتا ہے تو مضمون کا ختم ہونا یہ ضروری نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے مضمون مسلسل رہتا ہے اور پارہ ختم ہو جاتا ہے جیسے تیرمہ پارہ ہے تیرمہ پارہ ختم ہونے سے ایک آیت پہلے نیا سورت شروع ہوتی ہے بالکل نئی سورت شروع ہوتی ہے اسی طریقے سے بابی سامن پارہ ہے اور تیرمہ پارہ ہے بابی سامن پارہ میں سورہ آسین شروع ہوئی ابھی سورہ آسین ختم نہیں ہوئی ہے بات بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور پارہ ختم ہو جاتا ہے اس کی باتا ہے تو پاروں کی جو تقسیم ہے وہ کلمات کی تعداد کے اعتبار سے ہے اور رکو کی جو تقسیم ہے وہ مضمون کے اعتبار سے ہے ایک رکو سے دوسری رکو تک مضمون مکمل ہو جاتا ہے آیت جو ہے یہ سارا مضمون میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ آیت کو میں سمجھا سکوں آیت جو ہے اس کی حدبندی اللہ کی طرف سے ہے تو آیت کا جملے تامہ ہونا ضروری نہیں ہے یعنی مکمل بات سمجھ میں آنا یہ ضروری نہیں ہے کبھی دو تین آیتیں مل کے ایک مضمون سمجھ میں آتا ہے ایک بات مکمل ہوتی جملہ مکمل ہوتا ہے آیت مکمل ہو جاتی لیکن بات مکمل نہیں ہوتی جیسے قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تیس میں پارے میں کچھ آیتیں ہیں میں ان کو پڑھ کے اس کی مثال پیش کرتا ہوں مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ یہ سورہ مدسر کے آخیر میں آتی ہیں یہ آیتیں مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ سے پہلے ایک مضمون ہے يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ تو يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ اہلِ جنت جو ہیں دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کونسی چیز تھی جو تمہیں دوزخ تک کھیچ کر لے کر آئی کیوں تم دوزخ میں آئے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنِ الْمُسْلِينَ وَلَمْنَكُنَّ تُحْمِ الْمُسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَالْخَائِدِينَ اب یہ کئی آیتیں ملنے کے بعد ایک مضمون مکمل ہوتا ہے تو آیت مکمل ہو جاتی ہے لیکن اس کا جملہ تامہ یا کلام یا مکمل بات سمجھ میں آنا یہ ضروری نہیں ہے کبھی کئی آیتیں مل کے بات پوری ہوتی ہے اس کے اور آسان مثال فَوَيْلُ لِلْمُسْلِينَ یہاں پہ آیت کا نشان ہے لیکن بات یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے حتیٰ کہ یہاں پر وقف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے آگے ملانا پڑھیں گا فَوَيْلُ لِلْمُسْلِينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اب یہ دو آیتیں ملنے کے بعد پھر آگے اور ایک آیت الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو دو آیتیں ملنے کے بعد ایک بات پوری ہوتی ہے تو آیت دو آیتیں ملنے کے بعد جب بات پوری ہو رہی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک آیت پھر اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے تو اللہ عز و عز کے ایسا کرنے کی کیا حکمت ہے تو جہاں مضمون مکمل ہو رہا ہے تو وہیں آیت بھی مکمل ہونی چاہیے تھی اللہ اپنے کاموں کی حکمت سے زیادہ واقف ہے علماء نے اس کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ریایت سجا رکھی گئی ہے ریایت سجا یعنی ہر آیت کا جو آخری ساؤنڈ ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا لیتا رہی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ہوا ایک ساؤنڈ آئے آئیے مَا ظُلْنَصَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَا تو یہ ریایت سجا ہوتی ہے اور یہ کلام عرب میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ریایت سجا کے لیے جیسے فَغَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ يَا نُنَا الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاحُونَ وَابِنُونَ آگیا تو اس ریایت سجا کے لیے کلام کے اندر خوبصورتی اور خسن پیدا کرنے کے لیے اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ریایت سجا بولتے ہیں بہرکیف آیت کا ایک معنی تو موجزہ ہے آیت کا ایک معنی ہے قرآن کا ایک مخصوص حصہ جس کی حدمندی اللہ کی طرف سے ہے اور آیت کا ایک معنی ہے دلیل آیت کا ایک معنی دلیل اور حجت بھی ہے آیت کا ایک معنی نشانی بھی ہے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق اور انفس میں یعنی کائنات میں انسان کی خارجی انسان کے باہر جو دنیا ہے اس میں بھی ہم دکھاتے ہیں وہ دکھائیں گے اور انسان کے اندر جو ہماری نشانیاں ہیں اس کو بھی ہم آشکارہ کریں گے اس کو بھی ظاہر کریں گے تو یہاں آیت جو ہے وہ کہنا چاہیے نشانی کے معنی میں تو مفسرین اکرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں اب آیتِ کریمہ کو دیکھئے وَآیَتُ اللَّهُمْ اور ایک نشانی ان کے لیے کن کے لیے بالعموم اس کا معنی ہے مشرقین کے لیے اور بالخصوص کفارِ مکہ کے لیے کیا ہے وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُ بنجر خشک بے جان زمین ان کے لیے قدرت کی ایک نشانی ہے اب اس کی تفسیر میں صاحبِ کتاب نے کچھ ترکیب کو بیان کیا ہے وَآیَتُ اللَّهُمْ میں یہ مبتدہ ہے اور خبر ہے یعنی وَعَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهِ يَبْعَثُ الْمَوْتَ اِحْيَاءَ الْأَرْضِ الْمَيْتَتِ یعنی یہ اس بات کی علامت ہے یہ بنجر زمین کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا جیسے کہ بنجر اور بیجان زمین کو اللہ تبارک و تعالی زراد کے قابل بناتا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو مبتدہ خبر مانے دوسری صورت یہ ہے کہ آیتن کو حالتِ رفع میں مانا جائے اور اس کو ابتدہ کی بنیاد پر اس پر رفع پڑا جائے اور لہم کو اس کی صفت بنایا جائے اور الْأَرْضِ جو اس کے بعد ہے اس کو خبر بنایا جائے تو ایک پہلی صورت تو یہ تھی کہ آیت اللہم ان کو مبتدہ خبر بنا دیا جائے دوسری صورت یہ تھی دوسری صورت یہ بیان کی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کو جو ہے مرفو پڑا جائے اس بنیاد پر کیا مبتدہ ہے اور ابتدہ اس کے اندر عامل ہوگا اور لہم اس کی صفت ہو جائے گی اور الارض المیتتو یہ موصول صفت سے مل کر جو ہے اس کی خبر بن جائے گی اس کا معنی کر لیجئے وَعَلَامَتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهِ يَبْعَثُ الْمَوْتَ اِحْيَا الْأَرْضِ الْمَيْتَتِ اور یہ اس بات کی نشانی ہے اور یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا جیسے کہ مرد زمین کو زندہ فرماتا ہے وَيَجُوزُ اور یہ بھی جائز ہے اَن يُرْتَفَعَ آيَا کہ آیت کا جو کلمہ قرآن کے اندر ہے اس کو مرفوع پڑھا جائے بل ابتدائی ابتداء کی بنیاد پر چونکہ مبتداء خبر میں جو ہے یہ علماء نوح نے بحث کی ہے کہ مبتداء کی اوپر جو رفع آتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے اس کا عامل کون ہوتا ہے خبر کی اوپر جو رفع آتا ہے اس کا عامل کون ہوتا ہے کون اس کو رفع دیتا ہے تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ خبر کے اندر مبتداء جو ہے وہ رفع دیتی ہے اور مبتداء کے اندر ابتداء آغاز یعنی اس کلمہ کا صدر کلام میں شروع کلام میں آنا یہی چیز جو ہے اس کو رفع دے دیتی ہے اسی کو بیان فرمانے ابتداء سے وَيَجُوزُ اَن يُرْتَفَعَ آيَةً بِلْابْتِدَائِ اور آیت کو مرفوع پڑھا جائے گا اس طور پر کے ابتداء کے ذریعے اس کو رفع دیا گیا وَلَهُمْ صِفَتُهَا اور لَهُمْ جو ہے یہ آیت ان کی صفت ہے وَخَبْرُهَا اور اس کی خبر جو ہے وہ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُو الْأَرْضُ الْمَيْتَتُو کم معنی؟ الْيَابِسَتُو یہ صاحبِ کتاب نے میتا کا ترجمہ یابِسَا سے کیا عیابِسَا کہتے ہیں خوشک یعنی خوشک زمین اور اس سے مراد یہ ہے کہ خوشک زمین سے مراد یہاں بنجر زمین جس کے اندر جو ہے پیداوار کی اور زراد کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے وَبِتْتَشْدید یہاں ایک قرط کا اختلاف ہے اور مدنی مدنی کی قرط یہاں پر تشدید کے ساتھ ہے یعنی یا کی تشدید کے ساتھ وَآَيَتُ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيَّتَتُو تو یا کی تشدید کے ساتھ مدنی نے یہ قرط بیان کی ہے ترجمہ آیت کا کر لیجئے وَآَيَتُ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُ اَحْيَيْنَاهَا اور ان کے لئے ایک نشانی مردار زمین ہے بنجر زمین ہے احیی ناہا جس کو ہم نے زندہ کیا بسطری زراد کے قابل بنایا بالمطری بارش کے ذریعے وہو استینافن اور یہاں پر جو ہے احیی ناہا یہ جملے مستانفہ ہے اور اس بات کا بیان ہے لِكَوْنِ الْأَرْضِ الْمَيْتَتِ آیَا کہ بنجر زمین یہ ایک نشانی ہے وَكَذَلِكَ اسی طریقے سے آگے ایک آیت آئیں گی وَآَيَتُ لَهُمُ الْلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ تو جو ترکیب صاحبِ کتاب نے یہاں پر اس آیت کی بیان فرمائی کہ وَآَيَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُ اَحْيَيْنَاهَا یہی ترکیب وَآَيَتُ لَهُمُ الْلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ میں جاری کی جائے گی ترکیب یہ ہے کہ آیت اللہم کو یا تو امتدہ خبر بنائیے یا پھر دوسرے صورت یہ ہے کہ آیت کو امتدہ بنائیے لہم کو اس کی خبر بنائیے اور اس کے بعد جو ہے اللیل اس کو جو ہے تو جو ترکیب یہاں پر جاری کی گئی تھی وہی ترکیب یہاں پر جاری کی جائیں گے اسی کو بیان فرمانے وَكَذَلِكَ نَسْلُخُ اور یہی ترکیب بالکل آگے آنے والی آیت وَآَيَتُ لَهُمُ الْلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ میں جاری کی جائے گی وَيَجِزُ تیسری ترکیب کی صورت وَيَجُزُ اَنْتُوْسَ فَالْأَرْضُ وَالْلَيْلُ بِالْفِعْلِ کہ اس آیت میں لیل کو اور اس آیت میں ارد کو یعنی ابھی جو ہم آیت پڑے اس میں ارد ہے لہم کے بعد اور اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے اس میں لہم کے بعد لیل ہے تو اس آیت میں ارد کو اور آئندہ آنے والی آیت میں لیل کو ان دونوں کلموں کو فیل کی صفت بنا لی جائے فیل کی صفت بنا لی جائے وَيَجُزُ اَنْتُوْسَ فَالْأَرْضُ وَالْلَيْلُ بِالْفِعْلِ اور یہ بھی جائز ہے کہ ارد اور لیل کو فیل کی صفت بنا لیا جائے لِأَنَّهُ اُرِيدَ بِهِمَا جِنْسَانِ مُطْلَقَانِ اس لیے کہ یہاں پر اس آیت میں ارد یعنی زمین سے اور آگے آنے والی آیت میں لیل مراد ہے لَا أَرْضٌ وَاللَيْلٌ بِأَعْيَانِهِمَا کوئی خاص زمین اور خاص رات مراد نہیں ہے فَعُومِلَ مَعَامَلَةً فَعُومِلَ مَعَامَلَةً نَقْرَاتِ فِي وَصْفِهِمَا بِالْأَفْعَالِ وَنَحْوِهِ لہٰذا ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ نقرہ کی صفت لانے میں کیا جاتا ہے کہ نقرہ کی صفت جب فیل کے ذریعے لاتے ہیں تو پھر یہی جو ہے معاملہ کیا جاتا ہے جیسے اس کی وَنَحْوُهُ اور اس کی ایک مثال جو ہے صاحبِ کتاب نے کلام عرب سے دیئے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ اور میں گزر رہا تھا ایک ایسے شخص کے پاس جو کمینہ صفت سے مقتصف تھا اور وہ مجھے گالی دے رہا تھا تو یہاں پر یسُبُّنِ یسُبُّو یہ فیل ہے اور لئیم کو موصوف بنایا گیا اور یسُبُّنِی کو یہاں پر اس کی صفت بنایا گیا ہے اسی طریقے سے قرآن کی اس آیت میں جو ہے ان دونوں کو لیل کو اور ارد کو فیل کے ذریعے متصف کرنا بھی جائز ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّنِ اوپر سے ترجمہ کر لی دی وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُ اَحْيَيْنَاهَا اور ایک نشانی ان کے لیے بنجر زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا اور ہم نے اس سے یعنی زمین سے حَبَّنْ اناچ اگایا نکالا اب حَبُّن کا جو معنہ ہے وہ دانا ہے لیکن یہاں پر کوئی خاص دانا مراد نہیں ہے بلکہ جنسِ اناچ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّن فَمِنْهُ يَا أَقُلُونَ اور ہم نے اس سے اناچ نکالا فَمِنْهُ يَا أَقُلُونَ جس سے وہ لوگ کھاتے ہیں اُرِيدَ بِهِ الْجِنْسُ بِهِ کا مرجع حَبَّن ہے یعنی یعنی حَبَّن سے مراد کوئی مخصوص اناچ یا مخصوص پیداوار نہیں ہے بلکہ جنسِ پیداوار ہیں جو بھی چیز زمین سے اُگتی ہے فَمِنْهُ يَا أَقُلُونَ اور اس سے وہ لوگ کھاتے ہیں یہاں پر جو ہے صاحبِ کتاب فرماتے ہیں قَدَّمَ الظَّرْفَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَبَّ هو الشَّيءُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ مُعَذْ زَمُ الْعَيْشِ وَيَقُومُ بِالْعِلْتِزَاقِ مِنْهُ صَلَاحُ الْإِنسَانِ یعنی یہاں پر فَمِنْهُ يَا أَقُلُونَ اس پہ توجہ دیجئے مِنْهُ يَزْرْفَ زرف کو فیل کے اوپر مقدم کیا گیا یعنی زرف کو پہلے بیان کیا گیا اور فیل کو بعد ملایا گیا اگر یوں ہوتا يَا أَقُلُونَ مِنْهُ تو زرف بعد میں ہوتا فَمِنْهُ يَا أَقُلُونَ تو یہ زرف پہلے آیا تھا اس کی حکمت کیا ہے تو فرماتے ہیں قَدْدَمَ الظَّرْفَ زرف کو مقدم اس لیے کیا گیا لِيَدُلَّ تاکہ اس بات پر دلالت کرے عَلَىٰ أَنَّ الْحَبَّا هو الشَّيءُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَظَّمُ الْعَيْشِ تو زرف کو اس لیے مقدم کیا گیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ حب یعنی اناج ہی وہ چیز ہے جس سے انسانی زندگی کا بڑا حصہ وابستہ ہے وَيَقُومُ بِالْعِرْتِزَاقِ مِنْهُ صَلَاحُ الْإِنسَانِي اور انسان کی صحت کا دار و مدار اسی کو لسک بنانے کے ساتھ وابستہ ہے یعنی انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اناج سے وابستہ ہے اور اس کی جسمانی صحت کا دار و مدار بھی اسی اناج کو لسک کے طور پر استعمال کرنے سے وابستہ ہے تو اس معنی پر تنبیح کرنے کے لیے زرف کو مقدم کیا گیا وَإِذَا قَلَّ جَعَلْقَحْتُ اور جب اناج کم ہو جاتا ہے تو جَعَلْقَحْتُ قَحَتْ آ جاتا ہے وَوَقَعْضَ ضَرُ اور جو خسارہ ہے وہ واقع ہو جاتا ہے وَإِذَا فَقَدَ حَضَرَ الْحَلَقُ وَنَزَلَ الْبَلَى اور جب رزق ختم ہو جاتا ہے بلکل لیہ ختم ہو جاتا ہے تو ہلاکت اور تباہی آ جاتی ہے وَنَزَلَ الْبَلَى اور مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ الْعِيُونَ یہ آیتِ کریمہ ہو گئی وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ الْعِيُونَ پہلے اس کا معنی سن لیجئے اور ہم نے اس میں یعنی زمین میں بنائے جنات مختلف باغات کس چیز کے من نخیل و اعنابن انگور اور خجور کے باغات ہم نے زمین میں پیدا کیے وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے ان میں مختلف چشمیں جاری فرمائے یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا اب اس کی تفسیر پڑھ لیجئے و جعلنا فیہا اور ہم نے پیدا کیے ہم نے بنائے فیہا اس میں کس میں فی الارضی زمین میں کیا بنائیں جنات باغات بساتین یہ بستان کی جمعہ ہے جنات کی تفسیر بساتین سے کی گئی ہے من نخیل و اعنابن یہ باغات کس چیز کے ہیں یہ باغات جو ہیں خجور کے اور انگور کے باغات ہیں من نخیل و اعناب خجور اور انگور کے باغات ہم نے زمین میں پیدا کی وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے اس میں مختلف چشمیں جاری فرمائے اب یہاں پر ایک چیز ہے مصنف کہتے ہیں کہ من العیون میں جو من ہے یہ من زائدہ ہے من زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ عرب نے من کو مختلف معنی کے اندر استعمال کیا ہے ان میں سے کسی بھی معنی کے لیے یہاں من نہیں ہے بلکہ یہاں من زائدہ ہے یہاں من زائدہ ہے اور یہ اخفش کے نزدیک زائدہ ہے اب یہاں پر ایک چھوٹا سا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآنِ قریب میں کوئی حرف کوئی کلمہ یہ زائد نہیں ہے یعنی حشو زوائد سے پاک ہے اب جب من کو زائدہ بتایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے تو پھر یہ غیر ضروری ہے یہاں پہ یہ ستحی نظر میں یہ شبہ سمجھ میں آتا ہے حالانکہ آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے ستحی نظر کا مفتر عام طور پر سوچنے میں ایسا دیکھتا ہے کہ جب اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر یہ لفظ جو ہے یہاں زائد ہے اور اللہ تمارک و تعالی حکیم مطلق ہے تو اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی ایسے لفظ کو نازل فرمائے جس کا کوئی معنی نہ ہو تو پھر نزول کا مقصد کیا ہوا اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ من زائدہ اس کا بھی ایک معنی ہے کہ وہ زائد ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہی اس کا معنی اب کیوں لائے جاتا ہے جب اس کا کچھ معنی ہی نہیں ہے تو یہ اصل من زائدہ کو تحسین کلام کے لیے عبارت کے اندر لائے جاتا ہے اب آپ غور کیجئے اگر ایسا ہوتا ہے من نہ ہوتا ہے آپ تو زبان میں پڑھنے میں سقالت آتی بھاری بناتا اب میں اس کو من کے ساتھ پڑھتا ہوں اب یہ زبان پر آسانی کے ساتھ جاری ہو رہا ہے اور کلام کے اندر ایک خوبصورتی اور ایک جو بادشاہ کا کلام اس کے اندر دب دبا جو ہوتا ہے وہ دب دبا سمجھ میں آ رہا ہے تو کلام الہی میں اگر بعض جگہ ایسے الفاظ زائد بھی ہیں تو ان کا بھی ایک مقصد ہے کہ عبارت کو خوبصورت اور کلام کو حسن دینے کے لیے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اگر جو ہے یہ مضمون کوئی انسان اگر ادا کرتا تو اس کے اندر اتنا حسن نہیں ہوتا تو گویا کہ اس کا آنا بھی یہ کلام الہی کی ایک دلیل ہوتا ہے ہاں وفجرنا فیہ من العیون اور ہم نے اس میں چشم جاری کی اب یہاں من کا ترجمہ تو نہیں لگا لیکن من نے آنے کے بعد اس جملے کو اور خوبصورت بنا دیا من زائدتن عند الاخفش یہ میں نے وضاحت کی امام اخفش کے نزدی ان کے یہاں من زائد ہے اور وعند غیرہی اور دوسرے حضرات کے نزدی جو ہے یہ مفعول ہے اور اس کا جو ہے تقدیر بارت ما ينتفعونا یہ اس کا فعل مقدر ہے اور اس کے لحاظ سے یہ مفعول بنیں گا لیا اکلو من سمری ہی تو ہم نے اس میں جو ہے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے اس میں نہریں جاری کی کیوں لیا اکلو من سمری ہی تاکہ وہ لوگ اس کے پھلوں سے کھائیں اس کے پھلوں سے کھائیں من سمری ہی اس کے پھلوں سے سمر کا مانا پھل ہی مانا اس کے ہی یہ واحد کی ضمیر ہے تو یہ کس کی طرف لوٹیں گی ہی سے مراد اس کے پھل کس کے پھل تو ایک قول تو یہ ہے کہ ضمیر سے مراد اللہ کی ذات ہے تاکہ لوگ اللہ کے عطا کردہ پھلوں سے کھائیں ایک مانا تو یہی ہے اور اس مانا کے اندر یہ خوبی ہے اور جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا اس مضمون کی طرف سراحتا جو ہے ایک جو ہے توجہ سامے کی سننے والے کی توجہ اس کی طرف کی گئی ہے کیونکہ پہلے جو آیت گزری اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ مردار زمین بنجر زمین یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو فنا ہونے کے بعد فنا کرنے کے بعد پھر سے پیدا کرنے پر قادر ہے جیسے بنجر زمین اللہ پیدا کیا اس کے بعد بارش پانی آسمان کی بارش آسمان کے پانی اس کو زندگی عطا فرماتا ہے تو گویا کہ اللہ کی قدرت کے دلائل کی بات چل رہی ہے تو اس میں یہ بھی عقیدہ آئے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی قدرت سے ہے تو باغ اللہ بنایا انگور کے ہوں یا پھر خجور کے باغات ہوں اس کی سہرابی کے لیے اس کو جو ہے رسک آکسیجن پہنچانے کے لیے یا جو بھی اس کو غزہ پہنچانے کے لیے جو پانی ہے اس کے پھل بھی اللہ کے ہوئے لہذا اللہ فرمائی لیا اکلو من ثمری کہ ہم نے یہ باغات یہ چشمی اس لیے جاری کیے تاکہ تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے پھلوں سے کھا سکو تو اس سے اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہوتا اور اس بات کی طرف صراحتا جو ہے توجہ مفضل کرائی جاتی ہے کہ اگرچہ تم نے اس میں محنت کی باغ کو پانی دیے باغ کو سہراب کرے یا کسی پودے کو زمین میں ڈالے چھپائے محنت مشقت کرے تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ تم لوگ اس کو پیدا کر رہے ہیں پیدا کرنے والی ذات تو اللہ وعدہ اللہ شریک کی ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیا اکلو من ثمری تاکہ وہ لوگ اس کے پھلوں کو کھائیں والزمیر للہ تعالی یہ زمیر اللہ وعدہ اللہ شریک کے لئے لیا اکلو مما خلق اللہ من الثمری تاکہ وہ لوگ کھائیں ان پھلوں سے جن کو اللہ تبارک وطالہ نے پیدا کیا ہے ایک قرط ہے من ثمری جو قرآن ہمارے سامنے ہیں یہ روایت حفظ پہ ترتیب دیا گیا ہے اس میں من ثمری من ثمری سا اور میم دونوں پہ زبر ہے فتح ہے اور دوسری قرط جو ہے وہ دوسرے قرآ کی ہے جن میں حضرت حمزہ ہیں اور علی ہیں ان کی قرط ہے من ثمری سا پہ بھی پیش اور میم پہ بھی پیش آگے دیکھئے لیا اکلو من ثمری تاکہ لوگ اللہ کے پیدا کردہ پھلوں سے کھائیں وما عملت ایدیہم اس کی تفسیر میں ابھی ذرا موقف کر دیتا ہوں یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے اس آیت کریمہ سے موقف کر دیتا ہی نہیں جی اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں اور اوپر کی آیت کے حوالے سے ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ وعدہ لا شریف کا ہر کام کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے یہ الگ بات ہے کہ بندوں کو اس حکمت کا علم ہو یا نہ ہو جن کاموں کی حکمت کا علم ہو جاتا ہے تو علماء فقہ مشتہدی اس کی حکمت بیان کرتے ہیں اور جن کاموں کی حکمت معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس کو امور تعبدی بولتے ہیں یعنی اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آئی مثال کے طور پر باوضو شخص ہے اب وہ جو ہے خون ہاتھ کے حصے سے خون بہ گیا حکم دیا گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہاں تک بات ٹھیک ہے تو عقل کا تقاضی تو یہ تھا کہ جتنی جگہ پہ خون جہاں سے خون نکلا چونکہ خون نہ پاک تھا تو نفس خون جب تک بدن کے اندر تھا اس پر ناپاکی کا حکم نہیں تھا لیکن جب وہ بہنے لگا تو اس کی اوپر ناپاکی کا حکم جاری ہو گیا تو جتنی جگہ پہ خون لگا تھا اس کو دھولیا جاتا وضو مکمل رہنا تھا لیکن کسی امام کے نزدیک ایسا کرنے سے وضو باقی نہیں رہتا ہے بلکہ چہرہ بھی دھونا ہے سوال یہی ہے کہ خون تو یہاں سے نکلا تو یہ اس کی تہارت ٹوٹنا چاہیے چیرہ بھی دھویا جاتا ہے مساہ بھی کیا جاتا ہے پیر بھی دھویا جاتا ہے پورا وضو مکمل کیا جاتا ہے اب یہ ایسی چیز ہے جس میں عقل انسانی کو دخل نہیں ہے لیکن اللہ حکیم مطلق ہے اللہ جانتا اس کی حکمت کیا ہے تو ایسے امور جن کی حکمت کا ہمیں علم نہیں ہے وہ امور تعبدی کہلاتے ہیں محض یہ ہے کہ اللہ کی اللہ نے بندگی کا حکم دیا ہے کرتے رہو بس تو اس میں اصل علماء کی دو گروہ ہیں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام میں حکمتیں نہیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے فقہ یہی کہتے ہیں کہ حکمتیں ہوتی ہیں اور اسی حکمت کی بنیاد پر علت کی بنیاد پر نئے مسائل کو قیاس کیا کام کی علتیں نہیں ہوتی تو کسی نئے مسئلے کا حکم معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا علت اس کا ریزن کیا ہے جی جی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دودھ نوش فرمائے دودھ نوش فرمانے کے بعد آپ نے کلی کی کلی کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر چکنا ہٹ ہے اس کے اندر چکنا حصے علماء نے یہ استدلال کیا کہ حضور نے اپنے کلی کرنے کی علت بیان کی کہ میں کلی اس لئے کر رہے وضوط نہیں ٹوٹا ہے لیکن اس کے اندر چکنا ہٹ ہے اور جب تک موں کے اندر چکنا رہیں گے تو اس کا ذائقہ آتا رہیں گا اس حال میں نماز آدھا نہیں کی جا سکتی تو علتیں بیان قرآن مجید میں بھی علت بیان کی گئی ہے جیسے حیث کے بارے میں قرآن مجید میں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ حیث عورتوں کا کیا حکم ہے ان سے قربت کا حکم ہے حالت حیث میں تو آپ کہ یہ حیث وہ مطلب ایک گندگی کا زمانہ ہے مثلا تو نگندگی کی وجہ سے جو حالت حیث میں شریک زندگی کے ساتھ ہم اس طرح کو حرام قرار دیا گیا تو قرآن نے خود علت بیان فرما دی اسی طریقے سے نکاح کی علت ہے نکاح کرو تو اس کی علت بھی قرآن نے بیان فرمائی نکاح کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کے خواہش پوری کی جائے یعنی نکاح کی علت یہ ہے کہ اولاد کے لیے نکاح کرو اس لئے حضور کا بھی ارشاد ہے کہ ایسے خاندان سے نکاح کرو جس میں کسرس سے بچے ہوتے ہوں تو بہت سارے احکام ہیں جن کی علت فقہ نے تلاش کی اور نئے احکام نئے مسائل نئے حواجس کو اس پر قیاس کر اس کا حکم ظاہر فرما ہے تو اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ کے افعال اور اللہ کے حکام کی علتیں نہیں ہیں ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں حکام کی علتیں ہیں اگر اللہ کے حکام کی علتیں نہیں تسلیم کی جائیں گے تو پھر نئے مسائل کو نئے مسائل کا حکم معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نئے مسائل اسی تو معلوم کیا جاتے ہیں کہ اس علت کو تلاش کیا جاتا کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اب وہی چیز اگر دوسری جگے پائی جاتی ہے تو پھر اس میں بھی وہی حکم جاری کر دیتے ہیں اب مثال جن سے بچنا بہت مشکل ہے جسے مچھر ہے مکی ہے اور جو ہے گھٹوال ہے جوں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی بڑے برطن میں گر بھی جائیں تو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوں اب قرآن کریم میں مردار کو حرام کیا گیا تو مردار کو یعنی جس کو زبانہ کیا جائے وہ مردار ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اچھا کوئی جانور اگر پانی میں گر جائے کتہ ہے جس کا گوش نہیں کھایا جاتا ہے اور وہ جانور گر جائے اور اس کے اندر مر جائے تو پھر پورا پانی نکال آئیت مثلا پورا پانی نجس ہو جاتا ہے لیکن اس کے بر خلاف اگر کسی پانی میں یا گھی میں یا سالن میں مکھی گر جائے تو کیا کریں گے تو ایک حدیث پانک ملتی ہے اگر مکھی تم میں سے کسی بڑھتر میں گر جائے تو کیا کرنا اس کو پورا دبو دینا ایک پر میں شفا ہوتی ایک میں بیماری ہوتی تو مکھی کے بارے میں تو ہمیں حدیث مل گئی لیکن مچھر کے بارے میں کھٹمل کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملیں گے تب کیا کرنا یہ اگر گر جائے تو کیسے حکم نکالنا اگر علت نہیں ہوئی اس کی تو پھر حکم نہیں نکال سکتے نئی چیزوں کا تو اس کی دو صورت یہ یہ کہو کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہے یہ غلط ہے قرآن میں صاف اعلان کر دیا کہ دین تو مکمل ہو چکا پھر ان چیزوں کی حکام تو نہیں ہے اس لئے ہمارے علماء نے کہا قیامت تک کیلئے ہماری شریعت یہ قابل عمل ہے اور اس کی صورت یہ کہ اس کے حکام کو علت تلاش کی جائے پھر علماء نے بلخصوص امام اعظم نے اس سلسلے میں یہ اللہ تلاش کی کہ بہتا ہوا خون نا پاک ہوتا ہے اب جن جانوروں بہتا خون ہے ان کے گرنے سے پانی نا پاک ہوں گا جن میں بہتا خون نہیں ہے ان کے گرنے سے پانی نا پاک کیے ہیں اور ہمیں جن کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کی حکمتیں ہیں اللہ کو اپنے کام کے لئے علت کی ضرورت نہیں ہے حکمت کی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنا فعل حکمت سے پاک ہے حکمت ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے ہے جیسے قرآن میں عالم الغیبی والشہادہ اللہ غیب کا بھی جاننے والا شہادت کا بھی جاننے والا ہے حکمت کا تعلق ہماری ذات سے ہے اللہ کی ذات سے نہیں ہے اس کی نظر میں اس کی نزدیک تو کوئی چیز غیب نہیں ہے ہر چیز اس کی نها قدرت کے سامنے ہے تو مطلب کیا ہے جو چیز ہمارے لحاظ سے غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ہمارے لحاظ سے مشاہدان اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو یہاں پر بھی حکمت یا علت کا جو مفہوم ہم نے عرض کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس علت کا محتاج ہے بلکہ یہ ہماری طرف نسبت کرتی ہے کہ یہ میں یہ حکمت ہے جیسے روزے کے بیان میں ہے تو روزے کا مقصد کیا ہے حکمت کیا ہے تقویہ اب اللہ کو تقویی کی ضرورت نہیں ہے اب ایک شخص روزہ رہتا ہے اور متقین بن پاتا ہے اس کا مطلب اس کے روزے اندر کچھ کچھ خامی ضرور ہے تو علت یا حکمت کا تعلق بندوں کی ذات سے ہوتا ہے اللہ تبارک وطاللہ اس کا محتاج نہیں ہے یہ ایک بات تھی جو میں نے زمنہ ارز کر دی اور اس کا ثبوت کس سے ہوتا مفتی سوال یہ ہے جیسا کہ حضیر شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مکھی جی میں یا کسی چیز میں گری ہوئی کھانے کے برطن میں یا کھانے میں سالل میں گر جائیں تو اس کو پورا دوبا کر نکالیں تو یہ ایک بات بتا دی گئی اب جیسا جوہ ہیں مچھر ہیں یہ گر جائیں تو اسی حدیث پر خیاس کرتے ہوئے تو اس کو بھی پورا ڈوبا کر نکالا جائے گا وہاں پہ حضور نے دو چیزیں بیان فرمائی اس کے ایک پر کے اندر شفا ہوتی ایک میں بیماری ہوتی اب ہمیں آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے کس پر کے ذریعے وہ نیچے گئی تو پورا ڈوبو دینا اگر بیماری والا پر انہیں ڈالی تھی تو شفا والا پر بھی چلا جائیں گا نورمل ہو جائیں گا اس سے یہ ثابت کیا گیا کہ اس حدیث نے یہ بتایا کہ وہ گھی یا پانی جو اس برطن میں تھا وہ ناپاک نہیں ہوا اب دوسرے جو جو چیڑے مکوڑے ہیں اس میں امام اعظم نے قرآن کی دوسری ایسے سے دلال کی او دمن مصفوحن قرآن میں یہ ہے جن چیزوں کا حرام کیا گیا ہے ان میں میتا ہے یعنی مردار ہے اور بہتر و خون ہے اب ان چیزوں کے اندر بہتر و خون نہیں ہوتا ہے مچھر وغیرہ کے اندر اس لئے ان کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوں گا جب پانی ناپاک نہیں ہوا تو خون کے حرام ہونے کی علت بہنا ہے چلی اللہ مہو جائیں گے پھر ٹھیک ہے تو میں نے اس چیز کو یہاں واضح کیا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِیرٍ وَعَنَابٍ مَفَجَّرُنَا فِيهَا مِن الْعُيُونَ اللہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے کھجور کے اور انگور کے باغات پیدا کی اس میں چشم جاری کیوں اس کی حکمت لِيَأْقُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِیرٍ وَعَنَابٍ مَفَجَّرُنَا فِيهَا مِن الْعُيُونَ لِيَأْقُلُوا مِن ثَمَرِهِ اسی پر ہم نے کلام کیا تھا کہ اللہ تعالی یہ باغات کو اور ان میں نہروں کو اس لیے جاری فرمایا تاکہ اللہ کی دیئے ہوئے پھلوں سے لوگ کھائیں تو گویا کہ اللہ کے پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو کھائے آگے دی وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے یعنی ہم نے اس میں زمین میں باغات پیدا کیے کھجور کے اور انگور کے اور اس میں نہریں جاری کی چشمیں جاری کیے تاکہ لوگ ان پھلوں سے کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ اور جو مشقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی اس سے کھائیں اب چونکہ کچھ چیزیں پھل کو انسان کے انسان کی دسترس یعنی انسان کی غزہ کی جب قابل ہوتا ہے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے تو یہاں تک آنے کے مرحلوں میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو خالص اللہ کی طرح منصوب ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بندوں کی محنت و مشقت کو بھی دخل ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک دانے کو ایک بیج کو زمین میں چھپا دیا یہ بندے کا کام ہے کسب اس کی مشقت ہے اس کو پانی دیا یہ بندے کی مشقت ہے لیکن اس دانے کو زمین کے اندر بندہ جو محنت کیا وہ اتنی کہ ایک دانے کو زمین کے اندر چھپا دیا اس کو پانی دے دیا اس کی نیگے داشت کرتا رہا لیکن زمین کے سینے کے اندر اس دانے کو کس نے محفوظ کیا اور کس نے اس کو غزہ پہنچائی اور وہ کونسی طاقت تھی جس نے ایک چھوٹے سے پودے میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گیا اور بڑی بڑی توفانی ہوائیں چلتی ہیں مضبوط ترین بلڈنگیں امارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں گر جاتی ہیں لیکن ایک چھوٹا سا پودا زمین پہ رہتا ہے اور فنانی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ طاقت کس کی اللہ وعدہ اللہ شریک کی ہے ہائے ہائے تو گویا کہ اللہ تبارک وطالہ نے بندوں کی کوشش کو بھی یہاں جو ہے بیان فرمایا کہ تخلیق تو ہماری ہی ہے تم نے زمین میں بیچ چھپا دیا اگر ہم چاہتے تو اس کو وہیں ضائع کر دیتے تم کچھ نہیں کر پاتے قدرت ہماری ہے لیکن تمہیں ہم نے چونکہ مقلب بنایا ہے اور حیوانات کی طرح تمہیں بے عقل نہیں بنایا ہے اس لئے تمہیں روزی روٹی کیلئے محنت و مشقت کرنا ضروری ہے مقلف بنایا کم ذمہ دار وما عملت اس کا تعلق پیچھے سے ہے کہ تاکہ وہ کھائیں ہمارے پیدا کی ہوئے پھلوں سے وما عملت ایدیہم اور ان کے ہاتھوں کی محنت سے اے وما عملت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو کام کیا اس سے کھائیں کیا کام کیا منالغرسی پودا زمین میں لگایا وسقی اور جو ہے اس کو پانی دیا سہراب کیا اور والتلقیح اور اس کو چھاٹا تراشا جو غیر ضروری اجزاء تھے اس کو دور کیا وما عملت وغیرہ دالی اور اس کے علاوہ میں نے العمالی دوسری جو بھی کام ایک شخص اپنی باگ کے لیے اپنی فصل کے لیے کرتا ہے وہ سارے اس کے اندر داخل الہ ان یبلغل ثمرو منتہا یہاں تک کہ پھل اپنی انتہا کو اپنی پکنے کی عمر تک پہنچ گیا یعنی اَنَّا ثَمَرَا فِي نَفْسِهِ فِعْلُ اللَّهِ وَخَلْقِهِ کہ پھل جو تمہارے ہاتھوں میں ہے فِي نَفْسِهِ اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے یہ اللہ کا فعل ہے اور اسی کی پیدا کرنے سے ہے لیکن وَفِيهِ آثَارُمْ مِنْ قَدِّ بَنِي آدم لیکن اس پھل کو دنیا میں آنے کے لیے بنی آدم کی کوشش کے بھی نشانات ہیں کہ بنی آدم انسان کی بھی کوشش ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے نظر انداز نہیں فرمایا وَأَصْلُهُ مِنْ ثَمَرِنَا کَمَا قَالَ وَجَعَلْنَا وَفَجَّرْنَا تو اصل اس کی کہاتی مِنْ ثَمَرِنَا قرآنِ کریم کا ایک طریقہ ہے پہلے متقلم کے ذریعے خطاب کی متقلم کے سیغے سے بات کی جاتی ہے یسے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَعَلْنَا متقلم کے سیغے ہم نے بنایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا ہم نے چشموں کو جاری کیا اب یہ دونوں متقلم کے سیغے ہیں اس کی بات کیا کیا خطاب کو یعنی کلام کو تقلم سے تھرڈ پرسن تقلم بلدھر تھرڈ پرسن تقلم سے جو ہے فوری جو ہے غیبت کی طرف غائب کی طرف پھیڑ دیا تو اصل میں یہ ہونا تھا مِنْ سَمَرِنَا تاکہ وہ کھانے ہمارے پھلوں سے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے نئی مِنْ سَمَرِنَا تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے تو ہمارے کی جگہ اس کے پھلوں سے کھائیں یہ ترجمہ کیا جائیں گا تو اصل میں مِنْ سَمَرِنَا ہی ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ کلام کی بلاغت ہے کہ ایک متقلم کے سیغے آ رہے تھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو ایک دم تقلم سے غیبت کی طرف مُر دیا اس کا بہت بہترین منظر جو ہے صرف آتیہ میں الحمدللہ رب العالمین غائب ساری تعریفیں پالنہار کے لئے الرحمن الرحیم غائب مالکی و مدین غائب اب یہ غائب اس کے بعد پھر ایک دم کلام کا رخ بدل جاتا ہے ایہا کھناب اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے تیری کرتے ہیں و ایہا کھنستہین ہم صرف تس سے مدد مانگتے ہیں تو کلام کو ایک جہد سے دوسری جہد پہ پھیرا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے خوبصورتی اور حسن بڑھ جاتا ہے اور یہ قرآن کریم میں جا بجا ایسی آپ کو ایسے نمونے نظر آئیں گے کہ خطاب کی بات چل رہی ہے اس کے بعد ایک دم غیبت کی طرف پھیرا جاتا ہے تکلم میں ہیں ایک دم جو ہے خطاب کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس قسم سے کلام کو پھیرنا یہ معمول ہے و اصلہ من ثمارینا اصل اس کی من ثمارینا ہی ہے کما قال جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا و جعلنا متکلم کا سیغہ و فجرنا یہ بھی متکلم کا سیغہ فنقل الکلام من التکلمی الیلغیبتی پس کلام کو جو ہے تکلم سے غیبت کی طرف غائب کے سیغے کی طرف یوں متکلم کے سیغے سے غائب کے سیغے کی طرف منتقل کر دی علا طریق الالتفات التفات کے طریقے پر و یجوزو یہ ایک بات ہو گئی وما عملتو ایدیہم اور کھائیں اس سے لیاکلو من ثماری اللہ کی دیئے ہوئے پھلوں سے وما عملتو ایدیم اور جو انہوں نے محنت کی اپنی محنت کا نتیجہ استعمال کریں ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ ماں کو یہاں نافیہ مانیے کیا مانیں گے نافیہ ماں کو نفی کے معنیم نہیں کے معنیم وما عملتو ایدیہم اب معنی کیا ہوں گا لیاکلو من ثماری وہ کھائیں اللہ کے دیئے ہوئے پھلوں سے وما عملتو ایدیہم اور انہوں نے ان پھلوں کو پیدا نہیں کیا ہے یعنی جو محنت مشقت کرے اس سے یہ گمان مت کرنا کہ تم نے پیدا کر دیا ہے پھل اللہ کی تخلیق سے ہیں اسی کے فعل سے ہیں تمہارا جو قصب عمل دخل ہے وہ بھی اللہ کی دیئے ہوئی طاقت سے ہے اگر اللہ پانی کا احتمام نہیں کرتا تو پانی کیسا دیتے آپ ہواوں کا احتمام نہیں کرتا تو ہوائیں درختوں کو یا پھلوں کو جو ہے پودوں کو کیسا جھولے جھولاتی یہ سب اللہ کی قدرت ہیں اس لئے صوفیاء فرماتے ہیں اگر بندے کو اس کے عامال کی معرفت ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں تو وہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کریں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کہ حضرت سید و طائفہ جنید بغدادی علیہ الرحمن نے ایک مقام پر جو ہے ایک مرید کے بارے میں بیان فرمایا ایک مرید ایک زمانے تک آپ کی صحبت میں رہا لیکن کوئی کمال حاصل نہیں ہوا تو وہ اللہ سے شکوا کرنے لگا اللہ میرے بعد لوگ آئے اور یہ دولت لے کے چلے گئے میں تو ایک امید پہ یہاں آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے کاموں کی حقیقت دکھایا کہ تیرے کاموں کی حقیقت کیا ہے تو اس نے جو مراقبہ کیا تو اس میں اس کو اپنے کاموں کی حقیقت نظر آئی کہ میرے اندر جو طاقت ہے یہ بھی اللہ کی دیوی ہے جو وقت ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جو سانسیں ہیں یہ بھی اللہ کی دیوی ہیں جو ارادہ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر میں مرتبی کے خواہش کیوں کر رہا ہوں میں نے کیا کیا مجھے تو توبہ کرنا چاہیے کہ مجھے ایسی امید نہیں رکھنا چاہیے تو حقیقت میں ہر فعل کا خالق اللہ واحدہ اللہ شریک ہے تو اگر اس کو نافیہ مانیں گے تو اس عقیدے کی طرح اشارہ ہوتا وَمَا عَمِلَتْوَ عَيْدِهِمْ کہ تم نے قصب وغیرہ جو بھی کیا محنت و مشقت کرے تو اس سے یہ ماں سمجھو کہ تم اس کے خالق بن گئے خالق اس کا اللہ ہے تمہارے ہاتھوں نے کچھ پیدا نہیں کیا وَنَا کیا بجے کہ کچھ کھیتیاں آباد ہوتی ہیں اور کچھ کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں محنت تو وہ لوگ بھی کرے تھے پتہ کیا چلا اللہ کی قدرت چاہے تو پھلائیں گا اللہ نہ چاہے تو پھلنی ہنگی نکاہ تو بہت لوگ کرتے ہیں ہر ایک کا اولاد نہیں ملتی ہائے 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 کیا بات کیونکہ اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بندے کا قصب ایسا ہے جیسے اس کی مثال ہمارے صوفیہ دیتے ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہے تو قلم نہیں لکھتا ہے کاتب کا ہاتھ لکھتا ہے ہماری محنت اس قلم کی طرح ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں فلا آدمی نے یہ کام کیا اور اولیاء اکرام دیکھتے ہیں کہ فلا آدمی نے نہیں کیا اس کے خالق نے کیا ہے جب کوئی قلم پکڑ کے لکھتا ہے تو دنیا یہی تو کہتی ہے کہ قلم نے لکھا نہیں بولتے ہیں اس شخص نے لکھا ہے کیونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں پر تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلا آدمی مارا فلا آدمی قتل کیا فلا آدمی اچھا کام کیا تو اس کی طرح نسبت کرتے ہیں حالانکہ حقیقت میں ہر فعل کا خالق اور مالک اللہ واحدہ لا شریک ہے سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ اس قول مبارک میں ہمارے لئے کیا عبرت ہے کیا تعلیم ہے کیا نصیحت ہے کیا پیغام ہمارے لئے یہ درس ہے کہ انسان کو اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور بہت لمبی مشقت اور محنت کے بعد اگر کوئی مرتبہ حاصل نہ بھی ہو جب بھی اپنے دماغ میں جو ہے اس سے بدزن نہیں ہونا چاہیے اور یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں وہ بے شمار ہیں ہم اس کے بندے ہیں وہ جس حال میں رکھے ہمارا کام یہ ہے کہ راضی رہنا یہ غلام کو یہ زبا نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے آقا سے ناراض ہو اگر آقا اس کی محنت پر کچھ نواز دیتا تو یہ آقا کی کرم فرمائی ہے بندے کی اپنی کوئی جو ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا حق جتا ہے کہ مجھے یہ دے کیونکہ ہم اس مزدور کی طرح ہیں جو اپنی مزدوری کام کرنے سے پہلے لے چکا ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں کی خوران میں جو آیا ہے کہ آپ وہ اہدہ طلب فرمائی تھے اہدہ آپ خود مانگی تھے تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اہدے جب اس اہدے کا اگر وہ اہل ہے یا اپنے آپ کو وہ اہل پاتا ہے پھر یا وہ جو اہدہ ہے اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں خوبیاں کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں اور وہ سارے کام اچھے طریقے سے وہ کر سکتا ہے انجام دے سکتا ہے تو اہدہ طلب کرنا اور اہدہ مانگنا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے بلکر بعض علماء ایسا بتاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اہدہ مانگنا اگر آپ کے پر صلاحیتیں تو جائز ہے بلکر بعض علماء یہ بلتے ہیں لیکن اکثر حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اہدہ مانگ کے لیے جاتے ہیں سمجھو وہ عذاب ہے تکلیف ہے جو بغل مانگے دیا جائے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے تو ایک طریقے سے یہ دلیل ہے پھر دوسری طریقے سے یہ دلیل ہے تو یہ آپ دونوں میں تدبیخ کیسے دیں گے اصل یہ ہے دیکھئے نبی کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے یہاں پر کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کے لیے اپنی فضیلت بیان کرنے کا حکم نہیں ہے نبی کے اوپر واجب ہے کہ اپنی فضیلت بیان کرے تو یہ نبی کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی فضیلت کو بیان کرے یہ خوران کی کس آیت سے چاہتے ہیں اسی آیت سے میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں میں علم بھی رکھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن نے نقل کیا ہے آپ نے کیا کہا کہ مجھے زمین کی خزانوں کا محافظ بناو میں اس کام کو بہتر جانتا ہوں اور میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں تو آپ نے اپنے صلاحیت کو ظاہر کیا اپنے ہنر کو بتایا بالعموم کسی بڑے سے بڑے عبادت گزار کے لیے اپنی برتری ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن نبی کو ضروری ہے کہ وہ اپنے کمال کو ظاہر کرے یہ فرق ہے اسی فرق کی بنیاد پہ آپ نے وہ منصف طلب فرمایا تو اس سے علماء نے دوسرا مسئلہ نکالا ہے کہ جہاں شرعی ضرورت ہو وہاں اپنی تعریف کرنا جائز ہے غیر نبی کے لیے بھی نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنے منصف کو ظاہر کرے ولی کے لیے ولایت کا دعویٰ نہیں ہے نبی کے لیے نبوت کا دعویٰ ہے جب تک وہ منصف کو ظاہر ہی نہیں کرے گا تو لوگ پہچانیں گے کیسے یہ نبی ہے تو علماء نے یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ثابت کیا کہ شرعی ضرورت کی بنیاد پر اپنی تعریف کرنا یہ جائز ہے بلکہ کبھی ضروری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی فتوہ ہے جو بہت اہم فتوہ ہے اب مفتی نہ فتوہ لکھا اب وہ فتوہ کسی عدالت میں جانا ہے تو وہاں پر مفتی کیلئے جائز ہے کہ اپنی نام سے پہلے وہ مفتی لکھیں کیونکہ شرعی ضرورت ہے تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ یہ فتوہ لکھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اسلام کا ایک عہدے دار ہے ایک مفتی ہے جو اس علم کو پڑا ہوا ہے اور فتوہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے یعنی کہ اور یہ ان کا کمال ہے نبی یہ فرق یہ ضرور کرنا ہے کہ انبیاء کو اپنے کمالات ظاہر کرنا ضروری ہے لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں ہے اب تو یہ شرعی ضرورت آپ بتا ہے اگر شرعی ضرورت نہ ہو تو عام لوگوں کے لئے اجازت نہیں ہے نہیں انبیاء کے لئے ہے کیونکہ انبیاء کا منصب یہ ہے کہ اپنی فضلہ اپنی امت پس ظاہر کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فضلہ ظاہر کر یا نہیں کرے میں یہی کام کر سکتا ہوں کیوں ظاہر کرے ان کا منصب تا ظاہر کرنا تاکہ ان کے موجزے ان کے کمال کو دیکھ کر لوگ اللہ کی ویدانیت کی طرف جائیں یہ مکمل کر دیں گے ایک آخری سوال مفتی صاحب میں اب یہ جو عام طور پر لوگ اپنے فیس بک پیش پر مفتی لکھے لگاتے ہیں جو صاحب نے نام کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں تبکہ وہ افتا کا کورس کیے ہوئے ہیں لیکن بعض لوگ افتا کا کورس کیے ہوئے نہیں ہیں صرف مولوی عالم فازل وغیرہ کر لیا پھر وہ کامل جو افتا کیلئے خاص طور پر ایک دو سال جو خاص طور پر اس کے لئے فکس کیے گئے ہیں افتا کے کورس کے لئے وہ کیے بغیر ہی بعض لوگ مفتی لگا لیتے ہیں بعض لوگ کر کے لگاتے ہیں تو ان کا خود اپنی طور پر ایسا لگا لینا فیس بک آئی ڈی کے لئے یوٹیوب آئی ڈی کے لئے یا ویٹس اپ میں اپنے نام کے ساتھ مفتی فنا فنا بول کے جو لکھ کر لگا لیتے ہیں تو یہ کس حد تک دوست ہے جھوٹ ہے ایسا لکھیں نہیں لگانا چاہیے جو چیز اپنے پاس نہیں ہے بعض لوگ اگر اہل ہیں تو اہل ہیں تو شریع ضرورت تو لگا سکتے ہیں اس کوئی مسئلہ ہے اب ایک مثال دیکھیں آپ بیان کریں کہ اگر یہ فلاں کسی کورٹ میں جا رہا ہے یا کسی ایسی جگہ جا رہا جہاں شریع ضرورت ہے لگا کر ہی اگر وہاں دیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے بلکہ اہم بھی ہو جاتا ہے اگر مفتی نہ لگایا جائے نام کے ساتھ تو پھر وہ مولا بھئی ہے کوئی مفتی تھوڑا ہی لکھا وہ فلاں فلاں کوئی بھی بول لیا ہوں گے مفتی ہے کیا جیسے عدالت میں شریع ضرورت ہے ایسی عدالت سے باہر بھی شریع ضرورت کی صورتیں نکلیں گی تو اب یہاں پر کوئی شریع ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی آ سکتی ہے مثال کے طور پر آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کیے شوشلی میڈیا کے ذریعے سے اب آپ اس کا جواب دے رہے ہیں آپ بعض عابطہ مفتی ہیں در و لفتہ سے آپ کا واسطہ ہے اور اب بعض عابطہ جو ہے افتہ کا کام کر رہے ہیں اب آپ اس کا جو جواب لکھ رہے ہیں جواب لکھنے کے بعد جب آپ اپنے اسٹامپ لگاتے ہیں تو اس میں مفتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سامنے والے کو یہ اتمنان دلائے جا سکتا ہے کہ تمہیں جو جواب مل رہا ہے یہ عام انسان کی طرف سے نہیں ہے ایک مسترد مفتی کی طرف سے اجازت ہاں یہ شرع ضرورت آگئی ہیں بلالل شرع ضرورت کیلئے اجازت ہے لوگ مفتی نہیں ہیں تو پھر ان کو لکھنا تو یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے چھلی تو میں ارض یہ کر رہا تھا بات بہت طفیل ہو گئی وَجَعَلْنَا فِيهَ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيرٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَ مِنَ الْعَيُونَ لِيَا أَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ وَمَا عَمِلَتْ پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ما یہاں نافیہ ہے تو مطلب یہ ہوں گا کہ تم نے جو قصب کیا تم نے جو محنت و مشقت کرے اس کا اعتبار نہیں ہے اصل میں یہ تخلیق اللہ وعدہ لا شریک کی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہاری کوشش اور محنت کے آثار بھی اسکندر داخل ہیں لیکن وہ کل عدم ہیں وہ کل عدم ہیں ہاں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی پھل دے سکتا ہے جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالی بیت المقدس کی تنہائی میں بغیر محنت و بغیر قصب کے بطور کرامت ان کو پھل عطا فرمایا یہاں پر ذکر یہ کیا گیا کہ کلام کو اللہ تعالی تکلم سے غیبت کی طرف پھیرا اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ضمیر کو آپ نخیل کی طرف پھیریں اور اعناب کو یوں ہی چھوڑ دیں وما عملتہ ایدیہم کہ جو کام بندوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے اور یہ جو ما نافیہ ہے یہ ذکر کیا یہاں پر مطن میں نہیں ہے یہ اور دوسری تفسری کتابوں میں یہاں ما نافیہ بھی لیا گیا ہے اوپر کی ضمیر کے بارے میں یہ افتگو ہے یہاں سے بات چلی تھی کہ من ضمیر میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے یہ اللہ تعالی کی ذات اللہ اسم جلالت یعنی تاکہ لوگ اللہ کے دیئے ہوئے پھلوں سے کھائیں ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہے وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ الزَّمِيرُ إِلَى الْنَخِيلِ اور یہ بھی جائز ہے کہ اس ضمیر کو نخیل کی طرف پھیرا جائے مطلب یہ ہوں گا لیا اَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ یعنی مِنْ ثَمَرِنْ نَخِيلِ تاکہ وہ کھائیں کھجور کے باغات سے کھجور پہ جو پھلاتے ہیں کھجور کے درخت پہ جو کھجوریں آتی ہیں ان کھجوروں سے کھائیں تو پھر یہ سوال ہوں گا پھر آناب میں بھی ایسا ہونا چاہیے دو چیز ہیں نا کھجور کے باغات اور جو ہے انگور کے باغات تو سماری ہی میں ہا ضمیر آپ لٹا دیئے اور مرجع اس کا بنا دیئے کہ اس کو نخیل کو کھجور کو تو پھر آناب کے لئے بھی بنانا چاہیے تو کہا کہ آناب کو یوں ہی چھوڑ دیا جائیں گے اس کی طرف ضمیر کو لٹایا نہیں جائے کیوں وہ نخیل کے ہی حکم میں ہیں جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ہی جو ہے آناب کے باغات کو پیدا کیا یعنی انگور کے باغات کو اور میں ہی جو ہے کھجور کے باغات کو پیدا کیا تو آناب کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا دیکھیں وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ الزَّمِيرُ إِلَى النَّخِيلُ اور یہ بھی جائز ہے کہ زمیر کو پھیرا جائے جو ہے یہ رجع پڑھیں گے مجھول پڑھیں گے اس کو تو اَنْ يُرْجَعَ الزَّمِيرُ کہ زمیر کو لٹایا جائے نخیل کی طرف وَتُتْرَقُ الْعَعْنَابُ اور آناب کو مِنْ غیرِ مَرْجُوعٍ إِلَيْهَا اس کی طرف کسی زمیر کو لٹایا بغیر اس کو چھوڑ دیا کیوں لِأَنَّهُ عُلِمَا أَنَّهَا فِي حُکْمِ النَّخِيلِ مِمَّا اللَّقَ بِهِ مِنْ أَكَلِ ثَمَرِهِ کیونکہ یہ معلوم ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو آناب ہیں جو انگور کے درخت ہیں وہ بھی نخیل کے حکم میں ہیں مِمَّا اللَّقَ بِهِ مِنْ أَكَلِ ثَمَرِهِ جو مقصد خجور کھانے سے ہے وہی مقصد جو ہے انگور کھانے سے ہے وَيَجُوزُ اَنْ يُرَادَ مِنْ سَمَرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْجَنَّاتِ اور یہ بھی جائزہ تیسری صورت ہے مِنْ سَمَرِ الْمَذْكُورِ سمر سے مراد کیا ہو وہ جنات ہو یعنی کھائیں لِأَكُلُ مِنْ سَمَرِهِ اس کے پھلوں سے کس کے پھلوں سے باغات کے پھلوں سے تو تین صورتیں ہوئیں لِأَكُلُ مِنْ سَمَرِهِ وہ کھائیں اللہ کے دیوے پھلوں سے پہلی تفسیر دوسری تفسیر وہ کھائیں جو ہیں خجور اور انگور کے درختوں سے تیسری صورت وہ کھائیں جنات سے یعنی باغات سے یہ تین طریقے سے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کما قَالَ رَعُوبَ اب اس کی ایک دلیل پیش کی کلام عرب سے فِيهَا خُطُوطٌ مِّنْ بِيَادٍ وَبَلَقٍ کَانَّهُ فِي الْجَلْدِي تَوْعِلِيُعِ الْبَحُقِي اس میں خطوط ہیں نشانات ہیں سفید اور چت قبرے یعنی سفید چیز کی اوپر کچھ کالے کالے نشانات آجائیں تو اس کو چت قبرہ بولتے ہیں کَانَّهُ فِي الْجَلْدِي گویا کہ اس کی جسم کی اوپری سطحے پر یعنی اس کے چمڑے کے اوپر جو ہے کہنا چاہیے فِيهَا خُطُوطٌ مِّنْ بِيَادٍ مِّنْ بِيَادٍ